نحمد و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد بیعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم قال اللہ تعالیٰ فی کتابِهِ المجید اکرہ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من الک اکرہ و ربکا الاکرم اللذی علم بالکلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہدی لاللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولِهُ النبی القریم میرے نہائیتی عزیز طلباء و طالبات اور سامعینِ کرام آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہلی بار نفیسی سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات سے آپ کو رفتیں بلندیاں اور سکون اور برکت عطا فرمائے سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم گامزن ہوئے ہیں یا ہم نے راستہ چنا ہے وہ ہے اسلامی کلیگرافی اور اس کا مختصر سا میں آپ کو انٹرویو دوں گا اور اس میں گزارش کروں گا کہ اس کا آغاز پیغمبر حضرت عدلیس علیہ السلام نے آغاز کیا تھا اور یہ بہت بڑا احسان ہے اس پیغمبر کا جس نے ہم تک اس پان کو پہنچایا متعدد کتابوں میں احادیث میں لکھا گیا ہے وضاحت میں ہم نہیں جائیں گے کہ عدلیس علیہ السلام نے بنینوے انسان کو کلم سے لکھنا سکھایا تھا اور پھر اللہ پاک نے بھی اس چیز کے ساتھ گئے گوائی دیئے اور کلم کا جو انسٹومنٹ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کلم کے اندر نون والکلم اس کلم کی اور اس سے لکھی جانے والی سطور کی قسم دکھائیے تو عزیز طلباء و طالبات یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے اور یہ ایک مراس نبوی بھی ہے جو مسلمانوں کی مراس ہے انبیاء کی مراس ہے صحابہ کی مراس ہے اور پھر اس فن کو جو مراج ملی ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے ملی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاک صحابہ جو تھے انہوں نے اس کام کو چنا اور اس کو لکھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے اس قرآن کی برکت سے ان کو سرفرازیاں عطا فرمائے تو یہ بہت بڑا عالی ورثہ ہے کہ اس کو عام نہ سمجھا جائے چاہے اس کو آپ ٹریڈیشنل میں کر رہے ہیں چاہے آپ اس کو کنٹیمپریری میں کر رہے ہیں یعنی کہ مارڈرن آرٹ میں کر رہے ہیں بھر کیف کیلیگرافی اس کیلیگرافی تو اس کے اندر جو خطات تھے انہوں نے اس کو کلم سے لکھا تو جب کنٹیمپریری آرٹ آیا تو کنٹیمپریری آرٹ کو کرنے والے ادھر پہلے خطاتی کے اندر سید سادکین شاہ صاحب تھے جنہوں نے اس کو کیا اور انہوں نے بہت عروج پایا تو آج کل زیادہ جو ہے اس وقت بہت بڑے اساتذہ اکرام موجود تھے جو تیڈیشنل کیلیگرافی کیا کرتے تھے لیکن ہر دور میں انسان ٹیسٹ کو چینج کرتا ہے اور آج ہے پہلے ریالسٹک میں کام ہوا کرتا تھا پھر امپریشنیزم والے آئے وہ چھاگے انہوں نے ایسا جمپ لگایا کہ ریالسٹک والے چھے چھے ماہ ایک ایک سال دو دو سال پینٹنگ کو کرتے ہی رہتے تھے تو جب وقت چینج ہوا تو انہوں نے کہا کہ امپریشنیزم میں ہم اس کو کام کیوں نہ کریں تو عزیز طلباء و طالبات یہ تاریخ کا واہ ہے اس چیز کی پھر کہ امپریشنیزم والے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھائے اور انہوں نے کام کیا آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی امپریشنیزم میں آئل پینٹنگ کر رہا ہوں ٹیڈیشنل میں میں نے کیا ہے اور میرے استاد محترم سید نفیس الحسین نیشاہ نمبر اللہ مرکدہ ہو جن سے میں فیضیاب ہوں ان سے ان خطوں کو میں نے سیکھا اور پھر مسجد نبی کے خطات شفیق الزمان صاحب سے بھی میں نے اصلاح لی اور مختلف اساتزہ اکرام چلی ٹیڈیشنل سے پھر میں کینوز پینٹے کی طرف راگب ہوا اور اس میں میرے استاد محترم جناب رانا علیاس صاحب نمبر اللہ مرکدہ ہوا جنہوں نے مجھے یہ اس کام کو کینوز پہ کنورڈ کیا تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے خاص کرم نوازی سے آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے کام کو سیکھا ہے جتنے شفقت اور پیار مجھے میرے استادزہ نے دیا ہے میں بھی ان سامعین کو اور اپنے طلباء کو اسی انداز میں سکھانا چاہتا ہوں کہ شاید کہ یہ ایک لفظ بھی لکھیں اللہ کے قرآن کا اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میری بھی نقشت فرما دے تو جیسا کہ قرآن پاک کیلیگرافی کے اندر لکھتے ہی ہم قرآن ہیں یا کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ کو لکھتے ہیں یا کال اللہ تعالیٰ فی کتابِ حیمجید جب لکھتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کی کوئی آیت کو لکھتے ہیں تو کپڑا بازار میں سے آپ لیتے ہیں کوئی کفن بن جاتا ہے کوئی اوروج بن جاتا ہے کوئی شبیہ روسی کے لیے کام آتا ہے ان تمام کپڑوں میں سے جب آپ ایک میٹر کا کپڑا لاکر اس کو قرآن کا غلاف بناتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ مقدس کتاب کا وہ چھاڑ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ منسلک ہو گیا پھر آپ اسی کپڑے کو اپنی آنکھوں سے لگا کر بھی ثواب سمجھتے ہیں اس کو چوم کر بھی ثواب سمجھتے ہیں اس کو متورک سمجھتے ہیں اس کو متور سمجھتے ہیں اس کے اندر شفاہ بھی ہوتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب تشریف لاتے تھے تو باہر سے آتے تو تھک جاتے ہار جاتے تو جب تھکے ہوتے تھے تو فوراں آتے اور قرآن کو سینے سے لگا لیتے اور کہتے اللہ رب العزت کی قسم کہ عمر کے دل کو سکون مل گیا تو میرے عزیز طلابہ و طالبات یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ باعث شفاہ بھی ہے باعث برکت بھی ہے اور باعث بخشش بھی ہے تو اس طریقے سے کیلیگرافی جو ہے وہ ایک قرآن کا حصہ ہے خطات حضرات میں قرآن کو لکھا ہے مختلف خطوط کے اندر جیسے سیاہ ستہ کی احادیث ہیں یا اسی طرح سبہ اشرہ کے کاری ہیں اسی طریقے سے خطات بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو سات خطوں کے عبور رکھتا ہے آگے تفصیل میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کہ کتنے خاطریں ہیں اور کس طرح اس کا انداز ہوتا ہے لیکن آج کا جو کام ہے ہم ان خطاتی کا تھوڑا سا انٹرڈکشن میں یہ کروانا چاہ رہا تھا کہ جس کام کے لیے ہم گامزن ہوئے یا اکٹھے ہوئے جس مجلس کے اندر یا جس کلاس میں اس کا آغاز ہوا ہے اس کی اہمیت کا تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں جب تک انسان کو اپنے مقصد کا اور اہمیت کا پتہ نہیں چلتا میرے طلابہ اتنی دیر تک وہ کبھی چیز مارے وجود میں نہیں آتی جس کی فضیلت کا پتہ ہو آپ کو نماز کی فضیلت کا پتہ ہے تو احتمام سے پڑھتے ہیں اور آپ کو وضو کا پتہ ہے تو احتمام سے کرتے ہیں عبادت کا پتہ ہے تو احتمام سے کریں گے تو عزیز تنباہ وطالبات اگر کیوں کرتے ہیں کہ ان کی اہمیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے اور اس خطاتی کی بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے اور صحابہ سے یہ روابط مکمل ملتے ہیں کہ کن کن صحابہ نے قرآن کو لکھا کیسے لکھا تختیوں پہ لکھا پتروں پہ لکھا پتوں پہ لکھا اور آنکھ پہ لکھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بقائدہ اس کو خطے کوفی کے اندر قرآن کے جلد بندی کے روائے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس قرآن کی میں نے خوش زیارت کی ہے کسوہ میوزین میں سعودیہ میں تو وہ آج بھی اتنی چمکدار سے آئی ہے جو نسخہ کلم کا خات کا لکھا ہوا تھا تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کو پہلے لکھا صحابہ اور اس کے بعد پھر انہیں لکھا اور اس کے بعد پھر رحمدلہ جو اتنے آئے ہیں نے ایک لوگ انہوں نے لکھا اور کئی بادشاہوں کا یہ ذریعہ معاشبی تھا تو قرآن کو لکھنا بھی ثواب قرآن کو دیکھنا بھی ثواب قرآن کو پڑھنا بھی ثواب اور پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی ثواب یہ ساری کی ساری چیزیں باعث سے بخشش ہیں باعث سے برکات ہیں رمضان المبارک میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو فری کلاسز کا آغاز کروں تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو آنے والی نسنوں کو پتا ہو کہ یہ کیا لکھا گیا ہے اور کیسے ہم نے لکھنا ہے ایک تو آپ کے گھر کی زینت ہے کہ قرآن کو لکھ کر آپ ہینگ کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور خوبصورتی بھی ہوگی قرآن سے بڑھ کر کس چیز کی خوبصورتی ہے اور اگر آپ کسی کی شادی بیعہ یا خوشی کی تقریب میں اس پینٹنگ کو بطور گفت دیں گے تو اللہ کی قسم تا زندگی یہ گفت آپ کا قائم و دائم رہے گا چیکے آپ لاکھوں روپیہ بھی دیں لاکھوں روپیہ بھی دیں تو یہ پینٹنگ کا گفت آپ کا اس سے کہیں کہیں گناہ بھاری پڑ جائے گا تو اس لیے میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے مجھے آج تقریباً چالیس سال ہو گئے اس کام کو کرتے کرتے اور کافی منزلیں پائیں اس کام کو کس طریقے سے سیکھا یہ بڑی لمبی داستان ہے اگر داستان سنانا چاہیں گے تو پھر وقت گزر جائے گا ہم اپنے مقاصد سے دور ہو جائیں گے تو یہ ہے کہ نامی بغیر کوئی مشکت نہیں ہوا سو بار اکی کٹا تب نگی ہوا تو اس کو پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے پونٹی نائن یرز میں گھر سے باہر رہا ہوں اس کو کام کو سیکھتے سیکھتے کبھی کسی اسحادزہ کے پاک کبھی کسی اسحادزہ کے پاک تو ان کا یہ سمر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے سٹیج دیا ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور کافی سٹوڈنٹ میرے پاس آتے بھی یونیورسٹیز کے وہ سیکھتے ہیں سکاتے ہیں میں الحمدللہ ہر قسم کا کام کرتا ہوں لینڈسکیپ کرتا ہوں سیسکیپ کرتا ہوں کیلیگرافی کرتا ہوں جو کہ حلال کا ہے کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ پورٹریٹ تو آئی ڈانٹ لائک پورٹریٹ کیونکہ جو اسلام کے اندر جس کی ممانت ہے میں وہ نہیں کرتا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن لکھ کر اللہ تعالی مجھے روزی دے رہا ہے اور بابرکت روزی دے رہا ہے اور رمضان شریف میں یہ کام ہو رہا ہے تو آج میری طبیعت ناساز تھی کافی مجھے فیور ہے دو دن سے لیکن آپ سے کیا ہوا وعدہ نے بانے آیا کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ سے وعدہ کیا تھا اور آیا نہیں کافی طبیعت میری خراب ہے فیور اب بھی مجھے بہت زیادہ ہے بولنے سے بھی زیادہ قاسر ہوں بولنے سے بھی کاثر ہوں اس لیے کم بول رہا ہوں کہ میری جو ہے زبان بھی خوشک ہو رہی ہے زیادہ بولنے سے اور لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ آج کلاس ہوگی تو انشاءاللہ حسب وعدہ حسب ٹائم آپ کے حضور پیش ہو گیا ہوں تو یہ تھا تھوڑا سا ایک تعارف کیلیگرافی کا جو میں نے آپ کو بتانا تھا ویسے تو آپ مجھے کہیں تو میں تین گھنٹے آپ کو اس پر لیکچر دیتا جاؤں تاریخ کے حوالے سے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ باتیں اتنی ہیں جو سادی سی ہوں اور آپ لوگوں کے دل میں اتر جائیں اور سمجھ آجائے نہ اتنی سکیل بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں کہ بعد میں آپ ڈکشنرییاں دیکھ کر وہ ماں نہیں تلاش کرتے ہیں کہ کیا کہا تھا تو اس لیے سادی زبان میں سادی بات کروں گا شاید کہ آپ کے دل میں وہ اتر جائے اور گاڑی آگے کی طرف گامزن ہو تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں اس وقت جو آئل پینٹنگ کر رہا ہوں وہ امپریشنیزم میں کر رہا ہوں امپریشنیزم میں اور ریالسٹک میں فرق ہے کافی ریالسٹک پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ملائم اور پولائیڈ سی ہوتی ہے اور برش کی مدد سی ہوتی ہے اور امپریشنیزم کے اندر آپ بہت سارے ٹونز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہی پیلٹ نائف کہتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پینٹنگ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ پینٹنگ کے اندر ٹیکچر بہت ضروری ہوتا ہے وہ پینٹنگ کہلاتی ہے اور کلر سے بھرپور ہو اور اس کے اندر ٹیکچر نظر آئے اگر وہ پینٹنگ کے اندر ٹیکچر نظر نہیں آرہا تو وہ آن پیپر بھی آپ کر سکتے ہیں کلم جو ہے کانے کی اس سے لکھ سکتے ہیں کیلیگرافی تو وہ بھی کہلائے گی لیکن جو آئل پینٹنگ آن کینوز کر رہے ہیں اس کے اندر ٹیکچر میرے عزیز طلبہ دوستو بہت ضروری ہے وہ ٹیکچر کیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ اور عزیز آپ کو میں بڑی امانداری سے یہ ٹپس دوں گا جو بھی اس طریقے سے کام گھر میں بیٹھ کر کرے گا میرے اللہ نے چاہا تو وہ اس منزل کو ضرور پا دے گا تو میں جو جو ٹپس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا پینٹنگ کا اصول کیا ہے کہ پینٹنگ کس کو کہتے ہیں آرٹ کس کو کہتے ہیں آرٹ وہ چیز ہے پیارو کہ دنیا سے ہٹ کر علیدہ ہونی چاہیے وہ آرٹ کہلاتی ہے ایک عجوبہ بن جائے یہی کانٹیمپریری آرٹ کے اندر بھی چیز ہوتی ہے کہ جو سید سادکین حسین شاہ صاحب نے کیا تھا انہوں نے کانٹیمپریری آرٹ کو کیا تھا اور خطاتوں کا پیچھے چھوڑ دیا تھا خطات تھوڑے سے مقید ہوتے ہیں اور جو مارڈرن آرٹ کے آرٹسٹ ہیں وہ بالکل اوپن ہوتے ہیں مقید نہیں ہوتے وہ کینوز کو نہیں دیکھتے کہ کدھر ہے ایک سائیڈ پر سارا ویٹ کر دیں چاہے تو سنٹر میں لے آئیں چاہے تو بالکل ایک دو لفظ لکھ دیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور پابند نہیں ہوتے خطات جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے اسی وجہ سے سادکین صاحب کی گوبی زیادہ چڑ گئی تھی کہ انہوں نے کینوز کی حدیں توڑ دی تھی اور کیلیگرافی کے رموزوں اوقات روابے سب توڑ کر انہوں نے کام کیا تھا تو وہ ان کا نام آج تک زندہ ہے اور لوگ ان کا اپریشیڈ کرتے ہیں تو اس لیے ہم بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں لیکن پہلے سب سے تھوڑا سا ٹیڈیشنل میں آپ وہ آنا جان چاہیے تب آپ جس نے ٹیڈیشنل کو نہیں کیا وہ کیسے حد دیکھ راز کرے گا کہ لفظ تا کی یا با کی یا جیم کی شکل کیسے ہے اگر اوریجنل شکل شکل سے آپ واقف ہیں تو عزیز طلابات تب ہی اس کو آپ بگاڑ سکیں گے یا لام کو اتنا لمبا بنا دیں گے یا جیم کو چھوٹا سا بنائیں گے تو یہ پہلے آپ کو اس کے الفہ بیٹھ کے بارے میں علم ہونا چاہیے سوری کہ میں ساتھ تھوڑا سا ایک ایک سپ بھی لے رہا ہوں کہ میری زبان خوشک ہو رہی ہے تو اس لئے عزیز طلابہ کنٹیمپریری آرٹ کا دوسرا مقصد یہ یہ آسان بتا دوں کہ مارڈرن آرٹ اور آج کا لوگ اس مارڈرن آرٹ کو زیادہ لائک کر رہے ہیں اور وہ اولڈ ناسٹر کی ٹیکنیس جو تھی اس کے اندر وہ بڑے خوفناک سے کلر ہوتے تھے آج کا لوگ چارم کو مانگتے ہیں کلرس اپیل کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کو خریدتے بھی ہیں تو سب سے پہلے پینٹنگ کے اندر جو اصول ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے ایک کمپوزیشن اور دوسری کمبینیشن یہ ضروری چیز ہے کمپوزیشن آپ کی اس طرح کی کارنے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں جچ جائے اور کمپوزیشن کا مقصد ہے کہ آپ کے کلرس کی ہارمینی پیلس ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ کہیں اور رنگ لگا دیا دوسرا کہیں اور لگا دیا انشاءاللہ اگلی کلاسز میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی وضاحت سے بتاؤں گا آپ اس کے بارے میں مجھے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں میری کوشش ہے کہ یہ علم ٹرانسفر ہو جائے اور آپ تک پہنچے بڑے شکون اور محبت سے میری اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہوگا میں دوسرے اساتزہ کی طرح نہ تو روپ جمانے کا قائل ہوں نہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑا استاد ہوں میرا مقصد صرف ہے کہ جو مجھے لائک کر رہا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے اس کام کو آگے لے کر چلے اور آسانی سے اس کو سیکھے اتنے مشکل نہیں ہے جتنا لوگ بتاتے ہیں یا ایک اشاریہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ نہ آگے کی بات سمجھاتے ہیں نہ پیچھے کی جیسے قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ نماز کی حالت میں مت جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ اتنی بات کی تو وہ لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ وہ آگے اور پچھلی والی آیت کو یہ نہیں سوچتے یا سمجھتے کہ کس حالت میں اللہ نے منع فرمایا نشے کی حالت میں اسی طریقے سے ہمارے آرٹس حضرات یا ساتزہ اکرام وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک کلپ پھینک دیتے ہیں کہ یہ میری پینٹنگ ہے دیکھنے والے کو نہ تو پتا چلتا ہے کہ اس کا سٹارٹ کیسے ہوا اور یہ اختتام فزیر کیسے ہوئی سینٹر میں میک اپ کر کے رکھ دیا تو میں اس چیز کے خلاف ہوں عزیز علبہ میں چاہتا ہوں بیسک سے آپ کو وہ ٹپس دی جائیں جس کا کچھ آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ اس کو رن کریں اور دیکھیں تاکہ اس کو دے کر آپ جو کام کریں گے انشاءاللہ والعزیز میرا آپ سے بھی وعدہ ہے کہ آپ اس ربست سے کریں گے تو یقیناً آپ کی پینٹنگ میرے ساتھ ضرور میچ کرے گی اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے اور اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہونا یہ ملائکہ تو نہیں کرتے یہ دنیا کے انسان بھی کام کرتے ہیں اور آج تک میں بھی آپ کے سامنے کرتا ہی آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ بھی یقیناً اس کو بہت اچھا کریں گے تو یہ میرا مختصر تھا کہ آپ کو میں نے کیلیگرافی کی اہمیت اور پینٹنگ کے حصول و ضوابت بتائیں اب ہم چلیں گے اپنی اصل راہ کی طرف کہ جس کو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح پینٹنگ بنتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں انٹروڈوس کرواؤں گا کہ میں کس کس سے کام کرتا ہوں کیا کیا انسٹرومنٹیں اس کے یہ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ میری پیلٹ پہ یہ پیلٹ نائف ہے اس کا لفظ جو ہے وہ نائف ہے نائف یہ چھوری اور چاکو بھی کہتے ہیں اور نائف کی یہ شکل جو ہے یہ فار پینٹنگز یہ والی یہ اٹالین نائف ہے اور یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں نرم بھی ہوتے ہیں اور ہارڈ بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں یہ اٹالین نائف ہے یہ پاکستان سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اویلی نہیں ہوتا کیونکہ جو اصل ریل آرڈ کا سمانہ پاکستان والوں نے ہمیشہ دو نمبری چیز رکھی ہوتی ہے تو یہ میری اٹالین نائف ہے میری آدمی نیٹلی سے ہی منگوائیا تھا یہ میں اس سے کلر کو اپلائی کرتا ہوں اپنی پینٹنگ پر اس کو پیلٹ نائف کہتے ہیں امپریشنیزم میں کرنے کے لیے آپ کو نائف استعمال ضرور کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ اس کی پینٹنگ اپریشنیزم میں بن دی ہے برسے نہیں بن دی اور اس کے ساتھ چھوٹے بھی نائف ہیں یہ چھوٹے نمبر والے وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹے ہیں یہ بھی میں اس کو یوز کرتا ہوں مختلف اشکال کے اندر یہ نائف ہیں میرے پاس ان کو بھی استعمال کرتا ہوں یہ آپ اس کو ملازہ کیجئے گا اور دیکھتے رہنا آپ کسی اچھے سٹیشی کوالٹی کے بھی جو کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس کے بعد میں ان کو کلر لگا لیتا ہوں پینٹنگ پہ اس کے بعد پھر یہ میرے پاس بانس کی کلم بنی ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں اس سے میں انگریو کرتا ہوں کلر لگانے کے بعد انگریوین مین کے کھوڑنا کسی چیز کو یہ پتھر کو بھی کھوڑا جاتا ہے اور لکڑ کو بھی کھوڑا جاتا ہے ہم اس اس کو کینوز سے انگریو کرتے ہیں کھوڑتے ہیں یہ بھی مختلف کی اشکال ہیں کچھ میں نے خود بنائی ہوئی ہیں اور کچھ بنی بنائی مل جاتی ہیں بازار سے یہ والی کلم ہیں جن کو میں استعمال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں نے یہ پیچ کس جو ہے جس سے آپ یہ کوئی پرزہ وغیرہ ٹائٹ کرتے ہیں یا پیچ کستے ہیں یہ وہ پیچ کس ہے میرے پاس اس کو بھی میں نے رکھا ہوا ہے بڑی آسانی سے چھوٹے پوائنٹ کے لیے لکھنے کے لیے یہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا پیچ کا سیام اس کی ڈنڈیوں کو میں نے اتار دیا ہوا ہے کیونکہ ان کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے اور ویڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ چوتا ہے وہ ٹک جاتا ہے اس لیے اس کو نارمل کرنے کے لیے میں نے ان کی ڈنڈیوں کو اتار دیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو بہت باریک لکھنا ہوتا ہے تو میں نے یہ ٹیسٹر جو ہیں بجلی والے یہ استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا موٹا ہے خط لکھنے کے لیے اور یہ اس سے باریک ہے یہ میرے انسٹرومنٹ ہیں میں کوئی چیز آپ سے چھپا نہیں رہا اور انشاءاللہ والعزیز آپ کو امانداری سے اور اللہ سے ڈر کر یہ سارے انسٹرومنٹ بتا رہا ہوں جو کہ آرڈسٹ نہیں بتاتے اور اس کے بعد یہ کمپاس ہے جس کو ہم ڈیوائیڈر کہتے ہیں دو نوک والی ہے یہ بھی میری پیلٹ پہ موجود ہوتی ہے جس سے میں اس کی میرمیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسری کمپاس ہے میرے پاس جس کو ہم پرکار کرتے ہیں اس سے میں دائرے لگاتا ہوں اور یہ میں نے کلم ایک بانس کی بنا کر اس کے اندر پینسل لما رکھی ہوئی ہے جس سے میں دائرہ لگاتا ہوں یہ میرے سارے انسٹرومنٹ ہیں اور کبھی کبار میں یہ ایک قسم کا ایک نیلہ ہے جس کو آپ سکریپر بھی کہتے ہیں یہ بھی میں پینٹنگ کے اندر استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی چیز آپ سے چھپی نہ رہے جو بھی کام کرنا چاہے گا وہ ان انسٹرومنٹ سے پیار کرے گا اور ان کو دیکھے گا اس کو نیلہ عام زبان میں کہتے ہیں یہ ہارڈ ویئر کی کسی دکان پہ آپ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو آپ نیلہ کہیں گے تو وہ آپ کو یہ لوہے کی ایک پتری ہوتی ہے جس سے یہ دیوار پہ بھی پیٹ لگایا جاتا ہے یہ وہی نیلہ ہے جو میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ میریز آئل ہیں جو میں اپنی پینٹنگ میں استعمال کرتا ہوں یہ الٹرا مائرین کلر ہے بلو کلر جس کو کہتے ہیں یہ سکائی کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کلر ہے بلو کے اندر الٹرا مائرین کلر یہ کمپنی ہے میریز آئل کی کچھ آرٹسٹ میریز کو استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ ریچ جو آرٹسٹ ہیں وہ پینسر اور نیوٹن کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اویل نہیں کر سکتے ہیں ہم بہت غریب سے آرٹسٹ ہیں اس لیے ہم میریز کے پہ ہی اتفاق کرتے ہیں یہ کلر سامی سے کسی سٹیشنری سے مل جائیں گے اور یہ ریڈ ہے یہ اتنی ٹیوبز ہوتی ہیں اس کے اندر سے آپ نے ڈائریکٹ نکالنا ہے اور یہ یالو آکر ہے اور اس کے بعد یہ اورنج شریڈ ہے اور یہ اس کے بعد سیرولین بیلو ہے تو یہ عزیز طلاباء و طالبات یہ کلر میں استعمال کرتا ہوں کوئی بھی آپ نے ٹون لینی ہو بزار سے آپ جا کے بڑے ایزی لیس کو خرید سکتے ہیں ایک ایک کوئی لے لینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور اب چلتے ہیں ہم اس طرف جس کا آپ کو بھی بہت انتظار ہے کہ یہ میرے پاس کینوس ہے ٹو بائی ٹو جس پہ آج میں نے آپ کو پینٹنگ کر کے دکھانی ہے دو فٹ بائی دو فٹ کا یہ سکیئر کے اندر پینل ہے اور اس کے اوپر میں نے وائٹ کلر پہلے یہ جو وائٹ کلر کی ٹیوب ہوتی ہے اس سے میں نے نکال کر اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے یہ میں نے پہلے لگا دیا ہے آپ نے بھی لگانا ہے اس کو اس لیے لگانے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے اس کے اوپر کلرز کو اپلائی کرنا ہے ورنہ یہ آپ کا گڑ مڈ ہو جائے گا کلرز مڈ بن جائیں گے پہلے آپ نے اس کو اسی نیلے سے ہی ہیں بڑے نائف سے لگا کر اس کی سرفیس پہ اس کو تیار کر لینا ہے وائٹ کلر لگا کر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلرز کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر لکھی جائے گی آج میں وہ پینٹنگ کروں گا جس جو سب سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہم کریں گے انشاءاللہ والعزیز یہ بہت مشکل تھیم ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ کا کہ بلیک اینڈ وائٹ سے آرٹس اکثر گبراتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کریں گے اب کرنا بھی ہم نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ ہے اور اس کو خوبصورت بھی کرنا ہے تاکہ یہ آنکھوں کے اندر جچے بھی اور خوبصورت بھی لگے اور اس کا تھیم بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مڈ بھی نہ بنے بلیک اینڈ وائٹ تو انشاءاللہ والعزیز کوشش میں کرتا ہوں کہ آپ کے حضور یہ پیش کرتا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے اور آپ سے بھی کہ آپ اس کو ضرور سرائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا کہ پینٹنگ کا حصول کیا ہوتا ہے اور کس انداز سے کیا جاتا ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے بس میرے لئے صحت کی دعا کرنی ہے تینکیو سو مچ اب ہم چلتے ہیں اس سرزمین کی طرف جس سے میں بھی گبر آ رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً گبر آ رہے ہوں گے تو آئیے اب ملازع کیجئے پینٹنگ کرتے وقت عزیز طلابہ و طالبات آپ کا ایزل فرنٹ پہ ہونا چاہئے اور کینوز آپ بلکل کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھیں یہ نہ ہو کے دوڑ چوڑ ہو اور پیچھے اور تینکنگ آپ کی پوری کی پوری انوالمنٹ آپ کی پینٹنگ کے اندر ہونی چاہئے تو یہ میلے میرے پاس وائٹ کلر ہے میریز کا یہ والا اور اس کو میں سب سے پہلے اٹھا رہا ہوں علیدہ یہاں پہ وائٹ کلر کو میں نے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ٹچ جو ہے جس کو آپ ٹنٹ کہتے ہیں یہ میں نے الٹرامارین بلوٹ لیا ہے یہ والا یہ پیلٹ پہ آپ اس کو ملازہ فرماتے رہیں اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ٹنٹ اور یہ جیٹ بلیک کا لیا ہے یہ گری سا بن گیا ہے اور اب میں اس کو اس پہ اپلائی کر رہا ہوں کینوس پہ لائٹ جو ہائی لائٹ ہے میری وہ اس سے اور اس کو کبھی بھی آپ نے مرچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی یہ آپ نے اس کو ٹھک ٹھک لگاتے جانا ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ کا جو ہمارا لائٹ شیڈ بہو ہے یہ میں نے اس کا چوتھا حصہ جو ہے کینوس کا وہ پھل کیا ہے اب اسی کلر کو ہم دگری کو تھوڑا سا ڈار کریں گے اس کے اندر بائٹ انہی کلرز کو ہم اپ ڈاؤن کرتے جائیں گے کہ یہ الٹرامارین بیلو کا ٹھنٹ زیادہ بڑھا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بلیک کا جو جیٹ بلیک ہے اس کو بڑھا دیں گے اس سے یہ ڈگری جو ہے ہماری ڈار رکھ ہوتی جائے گی ایک ایک سٹیپ کلرز میرے پاس اس وقت تین ہی پیلٹ پہ موجود ہیں جن سے ہم کام کر رہے ہیں یہ جو ڈگری میں لگا رہا ہوں یہ سیکنڈ ڈگری ہے اس کی ڈارک کی اور یہ ایٹومیٹیک لی یہ لائٹ کے اندر ہم اس کو لگا رہے ہیں تو یہ مرج بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو کوئی خاص اتمام کے ساتھ آپ نے مرج نہیں کرنا یہ ہر آرڈسٹ کی روش اپنی ہوتی ہے آپ جس طرح اس کو مرجی لگا سکتے ہیں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے میرے جیسے ہی انداز میں کرنا ہے نہیں بس آپ نے فالو جو کرنا ہے مجھے وہ کلر سکیم کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ ہماری سیکنڈ ڈگری ہو گئی یہ لائٹ گری ہے جس کو ہم پینٹنگ کی لینگوج میں ہائی لائٹ کہتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ٹون آگئی ہے ہائی لائٹ کے بعد پھر ٹون آتی ہے اور ٹون کے بعد ہمیشہ ڈارک ہوتی ہے اور ڈارک کے بعد ٹون آتی ہے اس کو آرٹس ٹون بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری ہے اور ہائی لائٹ یہ جو ہے اس کے اوپر اس کو پہلی ڈگری بھی کہتے ہیں آسان لینگوج میں آپ کو سمجھاتا جاؤں کیونکہ جب آپ پپی کا لنداز میں آپ کو نہ سمجھ آئے گی آپ بعد میں یہ ہی کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تو پہلے یہ لائٹ شیڈ ہے پھر اس کی یہ ٹون ہے یہ جو میں نے دوسرا سیکنڈ آپشن لیا اب وہی کلر ہم اس کو مزید اس سے بھی ڈارک کریں گے سیکنڈ ٹون سے رنگ ہمارے پاس صرف اسی اس وقت پیلٹ پہ تین ہی موجود ہیں اور کوئی کلرز نہیں ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اب اس سے ڈارک ہو گئی یہ ڈگ رہی ہے یہ بہت احسن انداز ہے سمجھانے کا جو میں نے جس طرح سیکھا ہے میں اسی طرح آپ حضرات کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی اس طرح آپ بھی کریں گے تو یقینا آپ بھی اس طرح کی پینٹنگ کو بہت جلد اپنا لیں گے وہ جو ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ہی ادھر وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور وہ تو بہت بڑے زمانے کے استاد ہیں نہ خدا ملا نہ وسال سنم الجا کے ایک دوسروں کو ادھر اور ادھر کر دیا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی کو کسی سٹوڈنٹ کو الجانے کی کوشش کروں اور نہیں میں کرتا ہوں آپ اس کو دیکھتے جائیں انشاءاللہ الرزیز یہی پینٹنگ آپ کے سامنے آجے گی کہ ہم نے اس کو کس طرح سٹارٹ کیا اور ہم اس کو کس طرح آگے کو لے کر جائیں گے اب ہم اس کے اندر وہی ڈگری کو وائٹ پھر ہم نے اٹھایا اور اس کے اندر الٹرامارین کو ہم نے بڑھا لیا ہے اور اس کے بعد لیپ بلیڈ کو بلا یہ ڈگری کو ڈارک کیا ہے نائف کو آپ نے ایسے رکھ کر آرام سے جو بھی آپ کے اندر ذہن میں آجائے لیکن لیلہ یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ آرٹس سارے ہی لنگ لگاتے ہیں میں بھی لگا رہا ہوں آپ بھی لگا رہے ہیں لیکن ہر ایک کی تینکنگ سوچ اور انوائرمنٹ علیدہ علیدہ ہوگی پینٹنگ اچھی وہی ہوگی جس کے اندر آپ کی ذاتی انوائرمنٹ ہوگی یہ نہ ہو کہ ساتھ آپ مووی بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ پینٹنگ بھی کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ پینٹنگ جو ہے وہ جو ہم نے اپنے ساتھ سے سننا ہے کہ یہ بلڈ مانگ دی ہے یہ تمام چیزوں سے مبرہ ہو کر کینویس پہ انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر جو آپ کے ذہن میں آئے پھر اس کو کر گزرو وہ یقیناً ایک شاہکار بنے گا آپ سے اب یہ ہماری کتنی ڈگریوں ہوگی وان ٹو ٹری اور یہ فور اور فیفت ڈگری پہ ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے اس کے اندر اب ہم بلکل پیور بلیک اٹھائیں گے کوئی ٹنٹ نہیں مکس کریں گے اور یہ ہے بلیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بلیک کا شیڈ پیور اس کے اندر کوئی ٹنٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی ازڈرامائرین بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی وائٹ بھی نہیں ہے یہ بلکل پیور بلیک ہے یہ یاد رکھنا کہ اب ہم اس کو مونو ٹون میں کر رہے ہیں مونو کرومیٹک اس کو کہتے ہیں کہ ون ٹون کے اندر ہم اس کو بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم زیادہ کلرز نہیں لگا رہے ہیں صرف وائٹ الٹرامائرین بلو اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الٹرامائرین بلو ہم نے کیوں استعمال کیا ہے اس کی ایک ریزن ہے ورنہ آپ دو کلر سے بھی یہ بنا سکتے ہیں نہیں بیٹا یہ ویڈاؤٹ آئل کے ہے جو پیلٹ پہ میں نے یہ نکالے ہیں کلر ڈیریکٹ نکالے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ہم نے آئل یا وارٹر یا کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کیا ہم ڈیریکٹ ٹیوب کو نکال کر اور اسی کو استعمال کر رہے ہیں اس سے ہی اس کی گریز بنتی ہے اور اس سے اس کی تھکنس اور ٹیکچر آتا ہے اگر ہم آئل ملائیں گے تو یہ بالکل آپ کا کلر جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور وہ کینوس نہیں اٹھائے گا اور نائف بھی نہیں اٹھائے گا یہ امپریشنزم نائف پینٹنگ اسی لیے کہلاتی ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی بھی کیمیکل لنسی ڈائل یا ٹرپنٹائن کوئی کیروسی نائف کوئی بھی آئل استعمال نہیں کرتے بلکہ پیور کلر یہ دیکھیں میں نے نائف سے اٹھایا ہے اور یہ لگا رہا ہوں اور اس کلر کی بہت زیادہ ٹھیکنس ہوتی ہے اور یہ کلر موٹا ہو جاتا ہے ہمیں اس کے اندر کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں آئل وغیرہ یا کوئی اور یہ الہ پرائیم اس کو کہتے ہیں الہ پرائیما پینٹنگ کہ فوری ریزلٹ تڑی تے سریوں جمار نہ لگا کہ اے نہیں کہ آج شروع کیتی تے ہفتے بعد کدھی بدڑ آجے دا تے کدھی نیری آجے دی تے پینٹنگ اٹھے دی اٹھے ری آجے گی نہیں اس کو آپ نے فوراں ہی کرنا ہے اور فوراں کر کے ہاتھ صاف کر کے انشاءاللہ پکوڑے کھائیں گے تو عزیز طلابہ اور سارے بعد یہ میں نے اس کو فل کر لیا ہے ٹو بائی ٹو کے کینوز کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اور اس کو اب ہم مونو ٹون میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مونو کرومیٹک کہلاتی ہے یہ اس کے اندر میں نے پانچ ڈگرییاں اپلائی کی ہیں لائٹ سے لے کر ڈار کی طرف لے کر گیا ہوں مارا نیچے والا پورشن لائٹ ہے اور جیسے جیسے آپ اوپر جا رہے ہیں تو یہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے تو اس کو جی اب ہم نے فل کر لیا ہے اب اس کے اسی کلر سے ہم اس کی کچھ اشکال بنائیں گے یہ والی یہ بلیک جو ہے اس کو ہم فوکل پوائنٹ کریں گے اس کا یہ بڑے نرم ہوا سے ٹیکچر دے رہا ہوں میں سنٹر پوائنٹ کو فل ڈارک کریں گے اور یہ دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت اچھا ایک ٹیکچر فل بدی میں بن رہا ہے کہیں سے ڈارک کہیں سے لائٹ یہ اس کو فری ہینڈ چلانا ہے کہ جس طرح آپ کو سمجھ آئے کہ کوئی شکل بن جے چونکہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایبسٹریکشن کی گراؤنڈ یہ کہیں سے لائٹ کہیں سے ڈارک بس سنٹر پوائنٹ اور اوپر سے آپ کی فل ڈارک نس ہونی چاہیے پینٹنگ کی یہ والی فل بلیکش کی طرف اور اس کے بعد میں نے اس نیلے کی مدد سے اس کا ٹیکچر مزید لائننگ یہ والی یہ یہ ایک چیکسہ بنا رہا ہوں جو کہ بعد میں نہیں پتا چلتا کہ یہ کس طرح بنا تھا یہ اس نیلے کی مدد سے لائنز ہیں باریک باریک لائنز اور اس کا یہ شیڈو بھی اور اس کی ڈگرییاں بھی کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں یہ جو بیس میں لگایا ہے وائیٹ کلرول وہ کنٹرول لگایا ہے یا نائف سے لگا یا ہاں بیٹا اس کے اندر نائف سے ہی ہم لگاتے ہیں اور ٹھک کلرول لگاتے ہیں اور آئل کا ہی لگاتے ہیں آئل کا جو میریز آئل ہے اس کا ہی ہم نے لگانا ہوتا ہے اور اس کو نائف سے لگا کر پھر آپ نے تقریباً ایک گھنٹہ چھوڑ دیں وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ کلرز آپ نے اپلائی کرنے اگر آپ اس پہ گلے گلے پہ اپلائی کریں گے تو آپ کے کلر مر جائیں گے ایک دوسرے کے اندر اور وہ آپ کی شائننگ ختم ہو جائے گی یہ پینٹنگ اگر صبح کرنی ہے تو آج شام کو یہ کلرز بائٹ لگا دیں کینوز پہ اور لگانا آپ نے میریز آئلی ہے یہی اس کی ٹیکنیک ہے اچھا جی اب یہ ہم نے کر لیا جو ہمیں کچھ آتا تھا اس کا ٹیکشر بنا لیا مزید ہم اس کو کیا کریں گے یہ ہماری مونو ٹون بن چکی ہے مونو کرومیٹک بلیک ان وائٹ آپ اس پہ بھی اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری پینٹنگ جو بن گئی ہے اب اس کے اوپر ہم لکھ سکتے ہیں لیکن اب ہم نے اس کو سیل آٹ بھی کرنا ہے ایک آرٹس کے لیے اور پرابلم ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے لوگوں کو ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنا ہے کہ یار یہ ہائے کس طرح خوبصورت بنجے کہ جو بی بی ریڈ کلر کے ڈوبٹے کو لائک کر رہی ہے پردوں کو کر رہی ہے وہ کہے گی ہاں اس کے اندر تو ریڈ بھی ہے کچھ کہیں گے کہ ہمارے ڈرینگ روم کے اندر تو پیلہ کپڑا لٹکا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ میچ کر رہی ہے تو یہ ہے اب روزی کا سلسلہ آگئے آرٹ تو ہم نے یہاں تھا کہ اس کو مکمل کر لیا تو اب وہ کس طرح کریں گے یہ لائٹ شیڈ ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر ریفلیکشن دینے ہیں تھوڑے تھوڑے سے یہ ریفلیکشن ہم نے ڈارک پورشن کے ساتھ رکھنے ہیں ریفلیکشن ریفلیکشن مین کہ جب آپ کسی سٹوڈیو میں یا کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو وہ نیلی پیلی سی لائٹیں نہیں آپ کے اوپر وہ پھینکتے شادی بیعوں میں وہ ریفلیکشن ہی ہوتے ہیں بندہ تو کوئی کالا یا گھورا نیلے کلر کا بندہ لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ لائٹیں آتی ہیں تو اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں یہ میں آپ کو عام زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سلیس پنجابی میں سمجھ آجائے کہ اپنا what is meaning of ریفلیکشن کہ ریفلیکشن کیا ہوتے ہیں جو جس لائٹ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں جس سے سورسز لے رہے ہیں لائٹ کا وہ لائٹ کے کلر آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ کر لیں پیلا کرنا چاہتے ہیں تو پیلا کر لیں تو اب میں سب سے پہلے اس کے اندر ریفلیکشن اورنج کلر کا یہ والا اورنج وہ دینے لگا ہوں یہ جس طرح مرضی آپ اس کو گھما دیں یہ ٹیکشر بھی آپ کا ساتھ ساتھ ہی کریئٹ ہوگا اور جب یہ اورنج میلہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں یہ دیکھیں ٹچ ہو گیا کارٹن سے اس کو بلکل واش کریں ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے آپ نے کہ جب اس کو استعمال کرنا ہے دوسرے ٹنٹ کے اندر جانا ہے تاکہ آپ کا کلرز میلہ نہ ہو تو یہ جناب یہ آگیا ہلکے ہلکے سے سٹوک لگانے ہیں جس طرح مرضی لگائیں آنکھیں بند کر کے لگائیں ڈرنا نہیں ہے کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو اس کے اندر کہ ہائی یہ کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اب اس کے ساتھ میں نے یہ سکارلٹ ریڈ کو بھی لے لیا اور یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ حصہ آپ کا ڈارک کے قریب آئے یہ کوئی بھی شکل بنا لیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے لازمی میرے جیسے بنانی ہے مقصود یہ ہے کہ پینٹنگ کے اندر یہ کلر ایڈ ہو جائیں کسی نہ کسی انداز میں ٹھیک ہے جی اور اب اس کے بعد میں یہ آکر کا ریفلیکشن دے رہا ہوں یہ زیادہ اوپر نہیں ہم نے جانا میڈ کے اندر اندر ہی ہم نے رہا ہے اس کو اور آپ اس طرح کی لائننگ بھی کر سکتے ہیں یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں اس طرح لائننگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی پینٹنگ کلر فل ہونی اب شروع ہو گئی ہے اب یہ مونو ٹون میں نہیں رہی اب یہ کلر فل پینٹنگ ہو گئی ہے لیکن اس کا آلموسٹ جو ہے وہ بیکنڈ وائٹ ہی کہلائے گی یہ پینٹنگ یہ گرین سا ہے سپ گرین جس کو کہتے ہیں یہ میں نے ییلو آکر اور سیرولین بیلو سے بنایا ہے یہ سپ گرین بن گیا ہے جو پتوں کا کلر ہوتا ہے کہیں لائن دے دیں کہیں اس کو سٹوک کو ایسے کر دیں یعنی کہ اس کے اندر آپ کو ٹیکچر یقیناً نظر آ رہا ہوگا ریفلیکشن آپ ملٹی جتنے بھی دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں اس کو برپور انداز سے ریفلیکشن دوں گا تاکہ آج میں نے اس لیے آسان رکھیں کہ آپ کنفیول نہ ہوں پیلٹ کو اتنا وسیع نہیں کیا کہ صرف آپ کو سمجھ آجے اور اچھے آرٹسٹ وہی بنتے ہیں جو پیلٹ کو بلکل مختصر رکھتے ہیں جو پیلٹ کو بہت وسیع کر لیتے ہیں وہ پھر الجن کا شکار ہوتے ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا ایک ریفلیکشن میڈی ییلو کا دینا چاہ رہا ہوں اس سے یہ اور تھوڑی سی خوبصورت ہو جائے گی میڈی ییلو کا کلر تھوڑا سا وہ ایڈ کروں گا یہ 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 خوبصورت لگے گا آپ کو یہ اب یہ دیکھیں وہ بلیک انڈ وائٹ کا اس کا ٹیکچر بھی آگیا ہے اور آپ کو کلر کمپوزیشن بھی نظر آرہی ہے اور اس کی ہارمونی بھی آپ انشاءاللہ بیلنس پائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں ادھر ادھر کے کلر لگ رہے نہیں جو اس کے اندر جوز ہوتا ہے اس کے مطابق میں سوش سمجھ کے لگا رہا ہوں کہ اس کلر کے ساتھ کون سا کلر ہونا چاہیے ٹیکچر آپ جس اندراز میں مرضی اس کا امپروو کریں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس طرح ہی نہ ہو کہ آپ بناتے بناتے اس کو بھدہ کر لیں یہ میں نے اس وقت تمام کلرز اپلائی کیے ہیں آپ کے سامنے اور اس کی کوئلٹی یہ ہے کہ کلر سٹون کو آپ نے میلا نہیں ہونے دینا اگر میلا ہو گیا تو گویا کہ آپ آرٹسٹ پھر نہ رہے پھر تو وہ تنگی رنگ کرنے پہ جڑے تو یہ آئل پینٹنگ ہے اب ہم اس کی پانچ منٹ کی بریک لیں گے نہیں پانٹینو چلنا اور یہ یاد رکھنا کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا جائے وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ نے کرتے جانا ہے کہ یہ یہاں پہ کم ہے اسی لیے میں نے پہلے لفظ بولا تھا کہ آپ کی محسوسات کیا ہیں فلس ہر کوئی لگاتا ہے اور اپنی جان پہچان کے مطابق لگاتا ہے لیکن دیکھنا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس کیا کر رہا ہے اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے امپریشنزم کے اندر جس کو لوگ لائک کر رہے ہیں وہ ہے اس کا سٹوک اور اس کا ٹیکچر اگر ٹیکچر نہیں ہے پینٹنگ پلین ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں لائک کرتا وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ دور سے دیکھتے ہی آپ کو ایک میانویل پینٹنگ جو نظر آئے گی اچھا جی اب اس کے بعد میں ایک اور پراسس آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اکثر آرٹس چھپا لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اس کو کلرز وغیرہ اس پر اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا کینویس جو ہوتا ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور دوسرے جب آپ اپلائی کر لیں کلرز کو تو اس کے ایج کو اپنی ایک فنگر سے اس کو واش ضرور کرنا ہے اپنے سائیڈوں سے کناروں سے کیونکہ لگاتے وقت کلرز آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں انسان کو ایریٹیٹ کرتے ہیں تو یہ کلرز اس کی لائن لینٹ بھی برقرار رکھتی ہے اور خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور مستر اپنی بھی بھی کریں گے اور اس کو لگانے کے بعد یہ دیکھیں ڈھیلا ہو جاتا ہے کپڑا اور اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کینویس کو ہم پیچھے سے شاور سے پانی لگاتے ہیں تو وہ اب ہم پانی لگا کر دو تین منٹ اس کی بریک کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو اوپر لکھنا شروع کریں گے کہ کون سے خاتمی اس کی کمپوزیشن بنائیں اور کیا لکھیں یہ دیکھیں یہ عام استری والا شاور ہے پیپسٹی کی ایک سات بی سی بوتل ہے اس کے اندر یہ وہ جو شاور ہوتا ہے جس سے وہ بچے استری کرتے ہیں کپڑوں کو تو اس کے اندر میں نے یہ نہیں ڈالا ہوئے اور اس کو بیک سیٹ سے پینٹنگ بنانے کے بعد بیک سیٹ سے اس طرح ہم شاور لگاتے جائیں گے اور یہ تھوڑا ستار ہو جائے گا اور ڈھول کی طرح یہ کھڑکنے لگ جائے گا پھر اور اس پہ پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ لچک نہیں رہتی جب ہم نے انگریب کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ لچک دار ہو تو پھر وہ انگریبنگ تیڑی میڈیوں نہیں شروع ہو جاتی ہے اس کے لگانے سے کینوس ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کینوس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی جادو نہیں ہے یہاں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی چیز چھپا نہیں رہا کہ آپ کے نظروں میں یہ فن جو اپنے کینوس سے وفا نہیں کرتا وہ جھوٹا کہلاتا ہے اور جھوٹا آدمی کبھی آرٹسٹ ہو نہیں سکتا کینوس کے ساتھ وفا کرو گے تو اچھے جسٹس بن جاؤ گے اور اچھے جسٹس ہو گے تو دعائیں لو گے اور دعائیں ملیں گی تو اللہ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور کامیادی و کامرانی آپ کے قدم چومیں گی یہ میں نے پانی لگا دیا اس کو سمپل طریقے سے اور آپ نے بھی لگانا ضرور ہے یہ نباز میں کرنا کہ ہماری کلم جو ہے وہ آگے پیچھے فسل جاتی ہے یہ اسی لیے میں نے لگایا ہے پانی کو اور اب میں نے اس پینٹنگ کو سیدھا کر لیا ہے اب جو کہ میں نے آپ کو ایک انسٹرومنٹ دکھایا تھا ڈیوائیڈر کا اب میں اس کو پہلے استعمال کروں گا یہ میرے پاس ڈیوائیڈر ہے اس کے اوپر میں میرے میرے میٹھ لوں گا اس کی گیلے گیلے کلر پر یہ ہے یہ ایک ہلکا سا نشان لگاؤں گا اور یہ ایک میرے پاس لکڑی کا جس کو ہم فٹا کہتے ہیں چپٹی بھی کہتے ہیں سکیل بھی انگلیش میں کہتے ہیں اس سے میں یہ ہلکی سی ایک لائن لگا لوں گا لیکن اس کی میرمنٹ کے ساتھ ہی لگاؤں گا یہ ہلکی سی ہے بڑے نرم ہاتھ اب اس کا فاصلہ ادھر سے بھی دیکھنے اور ادھر سے بھی دیکھنے یہ دونوں سائیڈوں سے پہلال ہے یہ نہ لائن لگاتے وقت ادھر سے ادھر لگ دے اور ادھر سے ادھر لگ دے یہ پھر بیوٹی ختم ہو جائے گی اور پھر یہاں سے اس کو تقریباً آئی جاجمنٹ سے ایک انچ چھوڑ دیں سائیڈوں سے یہ اس لیے کیا رہا ہے کہ یہ گیلے گیلے پہ ہم نے کام کو کرنا تو پھر بعد میں یہ داگ دبے نہ پڑے اب میرے پاس یہ ایک ٹیسٹر ہے کہ آپ دیکھ لیں اچھے طریقے سے اس کے اوپر میں اللہ اللہ کا ورد لکھنے لگا ہوں یہ اب ہم میں نے ہاتھ اٹھا کر لکھنا ہے اس کو ایسے نہیں لگانا ساتھ یہ اب انگریونگ ہونے لگ گئی ہے یہ خطے کوفک میں میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی نکتہ شکتہ نہیں ہوتا ایک لائن بھی آپ کو نظر آئے گی اور اللہ جللہ شانہو کا نام نامی ہے اور یہ ایک ورد بھی بان جائے گا پینٹنگ کے اندر اور اس کے تقریباً میں میں میڈ میں آ گیا ہوں اب میں یہاں پہ خطے دیوانی کو استعمال کر رہا ہوں اللہ سامدھ آ گیا پھر میں رننگ میں اللہ اللہ کا نام لکھوں گا یہ ہم نے لفظ اللہ کو لکھ لیا چاہیے ہیں اب میں دوسرا جو انسٹرومنٹ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ میرے پاس ہے پیچ کاس اس سے میں اس پہ ایک آیت مبارکہ ایڈ کرنے لگا ہوں جو قرآن پاک کی آیت ہے رب بر ہم ہما کمارب بیانی صغیرہ وہ لکھنے لگا ہوں اور یہ خطے سلس کے اندر لکھنے لگا ہوں یہ سارا انگریوین کا حافظ ہے اب راست شروع ہے کہ لفظ جو ہیں وہ بیچ میں سے کھو دے جا رہے ہیں موسیقی ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر کو بڑھنا ہوتا کوٹن آپ نے ضرور ہاتھ میں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھن لگا ہوں اس کے ساتھ یہ خطے کوفی کہا کسی معجز سے لکھ رہا ہوں اور یہ چھوٹے پیسکا سے اس کے جھمر کو اس کے ساتھ ملانے لگا ہوں اور یہ دو چھوٹے سے اسلامک سٹار یہاں پہ اور دو ادھر جگہ کو فیل کرنے کے لیے کہ ہماری کمپوزیشن پیلس ہو جائے اور اس کے یہ چھوٹے ہارڈ نائف سے اس کی جو ڈائمنڈ ویپس ہوتی ہیں یہ یہ اس نائف سے بنتی ہیں اور اس کے بعد میں جسارت کروں گا کہ اپنے سائن جو ہیں وہ ایڈ کر دوں یہ ایس ڈائر سار عزیز طلبہ و طالبات پینٹنگ میں نے آپ کے سامنے مکمل کر دی ہے اب کوئی پوچھنا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں اگر آج نہیں تو کل کی کلاس میں سوالات لیا نہ کیونکہ مجھے سخت فیور ہے اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو اگنور نہیں کیا کیونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا آج ہماری پہلی کلاس تھی تو ابھی واپس چلے جائیں گے میں سٹوڈیو میں صرف اور صرف آپ کی اس کلاس اور پینٹنگ کے لیے حاضر خدمت ہوا تھا آپ نے دیکھ لی ہوگی پینٹنگ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی یہ آپ کے دل کی اب آپ کو ہی پتا ہوگا بارال میں نے اپنے پوری محنت سے اور اللہ کے فضل سے جتنا مجھے آتا تھا وہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ یہ پینٹنگ امپریشنزم کہلاتی ہے اور آن الفانل اس کو کرنا ہوتا ہے لکھائی بھی اسی وقت ہو گئی ہے بیکرانڈ بھی اسی وقت بن گئی ہے چارم بھی ہے امپریشنزم پینٹنگ بن گئی ہے اور کوئی ٹائم بھی آپ کے سامنے دیکھنے کتنا لگا ہے اور پینٹنگ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہے اب اس نے ڈرائی ہون ہے تو بس اس کے اوپر بعد میں ایک وارنش کا پراسس ہوتا ہے جو اس کو لگانے کے بعد آپ اپنے گھروں میں عویزہ کر لیں گے یہ تھا آج کی کلاس کی ڈیمو جو میں نے اس کے اوپر لکھا ہے وہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس جو پڑتا ہے انسان پانچ وقت اس کو اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں اس نے والدین کا حق ادا کر دیا یہ خط سلس میں میں نے اس کو لکھا ہے یہ کوفک ہے اور یہ دیوانی ہے اور اس کے اوپر اللہ اللہ کا وردہ وہ بھی خط کوفک ہے اور یہ اسلامک سٹار ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو ضرور بتلاوں گا کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اگر آپ اس طرح نہیں لکھ سکتے تو آپ کنٹیمپریری آرٹ میں بھی تو کر سکتے ہیں لیکن میری یہ پرزور اپیل ہے آپ سے روکویسٹ بھی ہے کہ کم از کم کسی خط کو اپنائیں گے تو خط کے اندر خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو بھی سکون ملتا ہے اور جس کو تھوڑا سا بھی قرآن آتا ہے وہ اس وابستگی سے اس آیت کو بھی پڑھ لیتا ہے جو مادرن آرٹ کے اندر پیور ہم کر دیتے ہیں اس کے اندر روجن بڑی بنتی ہے کہ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا تو اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور قرآن کو آسانی سے پشخط کر کے لکھا جائے جس سے لوگ مستفید ہوں اور ان کو پڑھنا آئے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا پینٹنگ میری کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ تک یہ پہنچ چکی ہو گئی یقین ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے انصورت پاک سے اس پینٹنگ کو دیکھا ہوگا اور اگر اس میں کو گلتی کتائی ہو گئی ہو گئی تو اللہ بھی معاف کر دے گا اور آپ بھی مجھے معاف کر دینا و السلام